اسالگم دوستو فخر زمان کے فینس اور فالورز کے لیے اچھی خبر ہے گوڈ نیوز ہے کہ پی سی بی نے فخر زمان کو انسی اے کے اندر بلا لیا ہے نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر لاہور کے اندر فخر زمان کو بلایا گیا ہے جہاں پہ فخر زمان کا فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور کھلاری کی بھی قسمت جاگ اٹھیا ہے فخر زمان کے ساتھ اس کو بھی انسی اے کے اندر بلایا گیا ہے فٹنس ٹیسٹ لینے کے بعد اب فخر زمان کا فیصلہ کیا ہوگا کیا فخر زمان کو دورہ زمبابے کے لیے پاکستانی سکوار کے اندر شامل کیا جائے گا سنٹرل کنٹریکٹ کے اندر شامل کیا جائے گا اس کے اوپر پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لیے بات کریں گے کہ اسٹریلیا کے خلاف او ڈی آئی سریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلینگ 11 کے اوپر پی سی بی نے ایک حیران کن فیصلہ کیا ہے ایک عجیب فیصلہ کیا ہے پاکستان سے ایک سپیشل بندہ بھیجا ہے جو اسٹریلیا کے اندر جا کر پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلینگ 11 فینل کرے گا محمد رزوان کو ڈمی کپٹن بنا دیا گیا ہے اس کے اوپر کیا ریپورٹ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے کہ آقیب جبین نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ نے ایک نیا نام فینل کر لیا ہے وہ کونسا نیا نام ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو فخر زمان کے فینز اور فالورز کے لیے گوڈی نیوز یہ ہے کہ پی سی بی نے فخر زمان کو ان سی اے کے اندر بلا لیا ہے نیشنل ہائی پرفارمنٹ سنٹر ہے لاہور کے اندر جہاں پہ کھلاریوں کی فٹنس کے عوالے سے کام کیا جاتا ہے فخر زمان یہاں پر اپنا فٹنس ٹیسٹ دیں گے جس کے بعد پی سی بی جو ہے وہ فخر زمان کو سنٹرل کنٹریکٹ کے اندر شامل کرے گا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ دورہ زمبابے کے لیے فخر زمان کو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا اس کے اوپر بھی فیصلہ ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے میں ان لوگوں کی تعریف کرنا چاہوں گا ان فینس کی تعریف کرنا چاہوں گا جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر فخر زمان کو سپورٹ کیا ہے پاکستان کے اندر عموماً بات ہوتی ہے کہ بابر آزم کے اور شہنشاہ اپریدی کے بہت زیادہ فینس ہیں ان کی فین فالبنگ بہت زیادہ ہے لیکن جس طرح سے فخر زمان کو سپورٹ کیا گیا ہے میں حیران ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی کرکٹ شاکین ہیں ہر کسی نے فخر زمان کے حق میں آواز اٹھائی ہے جن لوگوں نے فخر زمان کو سپورٹ کیا ہے ان لوگوں کو میری طرف سے مبارک بعد کہ آپ کی کوششیں رنگل آئی ہیں اور پی سی بی اندر پریشر آ کر مجبور ہو چکا ہے کہ فخر زمان کو آپ پاکستانی ٹیم کے اندر شامل کیا جائے اور میں آپ کو بڑی اور بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ بہت جالدک آپ فخر زمان کو پاکستانی ٹیم کے اندر کھیلتا ہوا دیکھیں گے اور یہ سب آپ کی کوشش سے ہوا ہے جس طرح سے فینس نے فخر زمان کو سپورٹ کیا ہے روزانہ کی بنیار کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے فخر زمان کو سپورٹ کیا فخر زمان کے حق میں بات کی تو پی سی بی جو آیا وہ اڈر پریشر آیا تو ایک تو فخر زمان کے جو فالوز ہیں ان کو میری طرف سے مبارک بات ہم نے بھی اپنے چینل کے اوپر جہاں تک ہو سکتا تا فخر زمان کے لیے آواز اٹھائیا ہے تو جن لوگوں نے فخر زمان کو سپورٹ کیا ہے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کوشش جو ہے وہ رنگ لائی ہیں اور پی سی بی نے فخر زمان کو نیشنل ہائی پرفومنس سنٹر لاہور کے اندر بلا لیا ہے اور فخر زمان کے ساتھ ایک اور کھلاری جو ہے اس کی بھی موج ہو گئی ہے جیہاں دوستو امام الحق کو بھی فخر دمان کے ساتھ بلایا گیا ہے ان سی اے کے اندر جہاں پہ ان دونوں کا سب سے پہلے جو ہے فٹنسٹ ٹیسٹ ہوگا اگر ان دونوں کھلاریوں نے ٹیسٹ پاس کر لیا جہاں تک لگتا ہے کہ ٹیسٹ پاس ہو جائے گا جب بی سی بی چاہتا ہے کہ ان کو شامل کرنا ہے تو ٹیسٹ تو پاس ہونا ہے آپ سب کو بتا ہے کہ پاکستان کے اندر کس قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ جس کو کھلانا چاہتے ہیں اس کا ٹیسٹ آپ پاس کر دیتے ہیں جس کو نہیں کھلانا اس کا ٹیسٹ فیل کر دو تو فخر زمان امام الحقی جو ہے یہ یہاں پہ فٹنسٹ دیں گے اس کے بعد جو ہے پی سی بی سب سے پہلے ان کو سنٹرل کنٹریکٹ کے اندر شامل کرے گا یہاں تک بات ہے دورہ اسٹریلیا کے لیے فخر زمان کی پاکستانی ٹیم کے اندر شاملیت کو لے کر تو بھئی دیکھیں دورہ اسٹریلیا کے لیے فخر زمان اب پاکستانی ٹیم کو جوائن نہیں کر سکتے اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ سکواڈ جو ہے وہ جا چکا ہے فخر زمان کا ویزا نہیں لگا تو ویزے کا پروسس بھی ہوتا ہے تو دورہ اسٹریلیا کے دوران فخر زمان پاکستانی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ دورہ زمبابے کے دوران فخر زمان پاکستانی ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں اور یہ کافی زیادہ امکانات ہیں کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے فخر زمان پاکستانی ٹیم کے ساتھ جائیں گے تو ٹھیک ہے دورہ جنوبی افریقہ کے لیے بھی جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے زمبابے کے ساتھ سیریز جو ہے اس کے لیے بھی فخر زمان پاکستانی ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں تو کول ملا کر بات کی جائے تو فقر زمان اور پی سی بی کے درمیان جو بھی معاملات تھے جو بھی مسئلہ تھا وہ اب حل ہو چکا ہے اور بہت جلد فقر زمان کو پاکستانی ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا سابق کھلاریوں کی جانب سے بھی فقر زمان کو سپورٹ کیا گیا بڑے بڑے کھلاریوں نے فقر زمان کی حمایت میں آواز اٹھائی تو سب لوگوں کی ایک ملی جولی کوشش جو ہے وہ رنگ لائی ہے اور فقر زمان پاکستانی ٹیم کے اندر اب بہت جلد شامل ہونے جا رہے ہیں اور یہاں پہ دو اور لوگوں کا بھی بہت اہم کردار ہے ان میں ایک نام عاقب جوید کا ہے اور دوسرا نام کپتان محمد رزوان کا ہے یہ دو لوگ بھی چاہتے تھے کہ فقر زمان کو پاکستانی ٹیم کے اندر شامل کیا جائے یہ تو اچھی اور گوڑ نیوز ہو گئی فقر زمان کے فالورٹس کے لیے فقر زمان کے فینس کے لیے ہم بھی فقر زمان کے فینس ہیں تو بڑی اچھی نیوز ہے فقر زمان کے لیے اس کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم اس وقت اسٹریلیا کے اندر موجود ہے جہاں پہ پاکستان کی ٹیم نے تین اوڈی آئی میچز کھیلنے ہیں اور تین ٹی ٹوانٹی میچز کھیلنے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اسٹریلیا کے خلاف اوڈی آئی سریز کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کو لے کر پی سی بی نے ایک انوکھا فیصلہ کیا ہے ایک عجیب فیصلہ کیا ہے ایک سپیشل بندہ بھیجا ہے اسٹریلیا کے اندر جو صرف اور صرف یہ کام کرے گا کہ اس نے پلینگ 11 جو ہے وہ فینل کرنی ہے کپتان کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہوگا کوچ کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہوگا صرف اور صرف وہ بندہ جو ہے وہ پلینگ 11 فینل کرے گا اور وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ اصد شفیق ہے اصد شفیق کو پی سی بی نے اسٹریلیا میں صرف ایک ہی کام کرنے کے لیے بھیج آئے کہ آپ نے پاکستان کرکٹیم کی پلینگ الیون فینل کرنی ہے مطلب کہ محمد رزوان جو ہیں ان کو دمی کیپٹن بنا دیا گیا ہے محمد رزوان کی پلینگ الیون کے اندر کوئی بھی قسم کی انٹرفیر نہیں ہوگا اور نہ ہی محمد رزوان کا کوئی مشورہ اس کے اندر شامل ہوگا حالانکہ محمد رزوان اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ کم سے کم میں کپتان ہوں تو پاکستان کی پلینگ الیون کے اندر میری مرضی بھی شامل ہونی چاہیے لیکن اصد شفیق کو تنخواہ بھی سیلری بھی صرف اسی چیز کی دی جائے گی کہ اس نے پاکستان کرکٹیم کی پلینگ الیون جو ہے وہ فینل کرنی ہے لیکن یہاں تک مجھے لگتا ہے کپتان محمد رزوان جو ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ تو مشورہ دیں گے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کپتان کے مشورے کے بغیر پلینگ الیون جو ہے وہ فینل کریں گے اسی معاملے کی وجہ سے پہلے جو ہے گیری کرسٹن بھی کوچنگ چھوڑ کر جا چکے ہیں جن دوستوں کو نہیں پتا میں ان کو بتا دوں کہ گیری کرسٹن نے صرف اس وجہ سے اپنے عدد سے استیفہ دیا ہے کہ پلینگ الیون کے معاملے کے اوپر پاکستان کی ٹیم کی سیلیکشن کے اوپر گیری کرسٹن سے کسی قسم کا کوئی مشورہ نہیں کیا جا رہا تھا چلو خیر یہ تو بات ہوگی پاکستان کی پلینگ الیون کی حوالے سے کہ پہلا اوڈی آئی جو ہے وہ چار نومبر سے شروع ہو رہا ہے اور اصل چفیق کیوں ہیں وہ کاغذ اور کلم لے کر بیٹھے آئے کہ انہوں نے پلینگ الیون جو ہے وہ فینل کرنی ہے اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ عاقب جبید نے پاکستان کیکٹیم کی کوچنگ کرنے سے انکار کر دیا ہے ہمیں بھی لگتا تھا کافی اور بھی ہمارے دوست ہیں جو اپنے چینلز کے اوپر یہ خبر دے رہے تھے کہ عاقب جبید کو پاکستان کیکٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کے لیے راستہ ساپ کیا جا رہا ہے گیری کرسٹن کو راستے سے ہٹایا گیا ہے تو اب عاقب جبید نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کیکٹیم کی کوچنگ نہیں کریں گے بلکہ وہ انسی اے کے اندر رہیں گے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ بھی نہیں رہیں گے انسی اے کے اندر رہ کر وہ کھلاریوں کی فٹنس کے اوپر کام کریں گے چلو یہ تو اچھی بات ہوگی لیکن پی سی بی نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے پاکستان کیکٹیم کے ہیڈ کوچ کے طور پر ایک نیا نام سامنے آ چکا ہے سب سے پہلے جو مضبوط ترین نام تھا وہ مصبال حق کا نام تھا کہ مصبال حق کو پاکستان کیکٹیم کا ہیڈ کوچ بنایا جائے گا لیکن پی سی بی کے چیئرمن موسیر نکوی کی جانب سے مصبال حق کو بھی نکال دیا گیا شوئے ملک کو ویسے ہی نکال دیا گیا کیونکہ شوئے ملک جو ہے وہ کوچ بنی نہیں سکتے پاکستان کے اندر جو کھلاری ہیں آدھی سے زیادہ ٹیم جو ہے وہ شوئے ملک کے ساتھ آل ریڈی کرکٹ کھیل چکی ہے تو یہاں پہ سینئر جونئر والا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا تھا تو پی سی بی نے فیصلہ کیا ہے کہ سکلینگ مشتاک کو پاکستان کرکٹیم کا نیا ہیڈ کوچ بنایا جائے گا محمد رزوان نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ سکلینگ مشتاک کو ہیڈ کوچ بنا دیں یہاں پہ مزدار بات یہ ہے کہ اب شداب خان کا راستہ صاحب ہو چکا ہے شداب خان تو آپ پاکستان کی ٹیم کے اندر شامل ہوں گے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ سکلینگ مشتاک صاحب جو ہیں وہ شداب خان کے سسر ہیں تو اب شداب خان جو ہیں ان کو موسٹ ویلکم وہ پاکستان کی ٹیم کے اندر آنے والے ہیں تو کل ملا کر بات کی جائے تو پاکستان کرکٹیم کے نئے ہیڈ کوچ کا فیصلہ ہو چکا ہے سکلینگ مشتاک بہت جالد اپنا عوضہ جو ہے وہ سنبھالنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ تین بڑی اپ ڈیٹس شیئر کی ہیں سب سے پہلی خبر فخر زمان کے فینز اور فالوز کے لیے گوڈی نیوز کہ پی سی بی نے آخرکار کرکٹ شائکین کا جو پریشر ہے اس کو برداشت نہیں کیا اور فخر زمان کو انسی اے کے اندر بلا لیا ہے فتنے ٹیسٹ لیا جائے گا فخر زمان سے امام الحق سے بھی ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد جو ایف ایس لکھیا جائے گا کیا دورہ زبابے کے لیے فخر زمان کو پاکستانی ٹیم کے اندر شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا سینٹرل کنٹریکٹ کے اندر بھی فخر زمان کو شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ پلینگ الیون کی حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ محمد رزوان کو ڈمی کیپٹن بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور اصد شفیق کو سپیشلی پاکستان سے بھیجا گیا ہے کہ آپ نے وہاں جا کر پلینگ الیون بنانی ہے اسی چیز کی تنخواہ جو ہے وہ اصد شفیق کو دی جائے گی اور ویڈیو کے آخر میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آقب جوین نے پاکستان کرکٹیم کی کوچنگ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اب بی سی بھی سکلین مشتات کو پاکستان کرکٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے جا رہی ہے تو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے ایک بر پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے لازمی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے ملیں گے ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ